روحیل وائس جس کو جنات کی مسجد کہا جاتا ہے یہ پرسرار مسجد پاکستان کے شہر لاہور میں واقع اپنی نویت کی ایک انوکھی مسجد ہے تو چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں شاہی کلہ لاہور کے جنوب میں عالمگیری دروازے کے داخلی راستے کے قریب واقع موتی مسجد جو کہ کسی طرف کی موتاج نہیں یہ ایک سفید سنگ مرمر سے تیار کردہ چھوٹی سی مسجد ہے بناوٹ کے لحاظ سے سترمی صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہانگیر نے اسے تعمیر کروایا جبکہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنے دور میں اس کی بناوٹ میں کچھ ترامیم کرائیں شاہ جہان کی تعمیر کردہ یہ مسجد کبھی سکھوں کے زیر اثر بھی رہی جنہوں نے اس سے اپنی عبادتگاہ یعنی مندر کے طور پر استعمال کیا لیکن اٹھارہ سو انچاس میں اس سے واپس اس کی اصلی حالت یعنی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا دھائی سو سال تک خالی رہنے والی یہ مسجد ایک طرف تو ہماری شناخت اور ثقافت کا بہترین نمونہ ہے لیکن دوسری طرف موتی مسجد دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جہاں فجر اور عشاء کی نہ توازان دی جاتی ہے اور نہ نماز پڑھائی جاتی ہے اور یہی سے اس مسجد کی پر استراریت کا سفر شروع ہو جاتا ہے تقریباً ایک ڈھائی عرصے میں ہی اس مسجد میں لوگوں کی عامدرفت نے زور پکڑا اور ان کا دعائیں مانگنے اور ان کی قبولیت کا سلسلہ شروع ہوا ابتدا میں اس مسجد کا کوئی امام نہیں تھا بلکہ حاضرین میں سے کوئی بھی شخص نماز کی امامت کروا لیا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کے بارے میں اخبارات رسالوں اور کتابوں میں مختلف زاویوں سے لکھا گیا ہے اور سوشل میڈیا کا موضوع بھی ہے اس مسجد کے بارے میں ایک بات تو مشترک ہے کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے اور وہ اسے اپنی عبادتگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں جنات کب اور کیوں آئے موجود امام صاحب جو کہ باقاعدہ مغرب سے پہلے اس مسجد کو خالق کرانے کی پوری ذمہ داری رکھتے ہیں انہوں نے ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے ایک نیجی پروگرام میں اپنے ایک دو تجربات بھی بیان کیے اور کچھ علاقہ مکین بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق بھی ہے جو نا صرف یہاں اللہ کی عبادت کرتی ہے بلکہ اس دوران انسانوں کی وہاں موجودگی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے اثر کی نماز کے بعد یعنی سرج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس مسجد کو خالی کروا دیا جاتا ہے لیکن اس دل دہلا دینے والی حقیقت کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مسجد کا روزانہ دورہ کرتی ہے مسجد کے دہانی طرف تین کمرے ہیں یہاں آنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں دو نفل ادا کر کے اپنی جو بھی حاجت اللہ کے حضور مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے اور یہ بات سو فیصد درست مانی جاتی ہے کیونکہ بے شمار لوگوں کو اپنا مدہ یہاں ملا ہے لوگ خطوط کی صورت میں اور دیواروں پر اپنی دعائیں لکھ کر جنات سے دعا کرواتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ان کی دعائیں کریں عزیز دوستو یہاں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے لہذا جنات سے دعا مانگنے کا کوئی حکم نظر نہیں آتا اور نہ ہی انہیں انسانوں کے معاملات میں دخل انتازی کا کوئی اختیار ہے ان کمروں کی دیواروں پر لکھنا سختی سے منع ہے پھر بھی لوگ خاص کر خواتین ایسا کرنے سے باز نہیں آتی اس کے علاوہ ایک دیوار پر یہ بھی لکھا نظر آتا ہے کہ یہاں اثر سے مغرب کے دوران نوافل کی آدائیگی شرعن منع ہے لیکن مسیبت اور پریشانیوں میں آئے ہوئے لوگ اپنے آپ کو نوافل کی آدائیگی سے روک نہیں پاتے امام صاحب اور دگر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسجد ایک تو اللہ پاک کا گھر ہوتا ہے پھر یہ مسجد دھائی سو سال تک خالی رہی پھر اسے دوبارہ سے عباد کیا گیا لہذا لوگوں کی دعاوں کی قبولیت کی اصل وجہ یہ ہے نہ کہ جنات لیکن ظاہر ہے کسی جگہ کے بارے میں اتنی بڑی بات اور وہ بھی اتنی یقین کے ساتھ بغیر ثبوتوں کے نہیں کہی جا سکتی یہاں پر جنات کی موجودگی کے واضح ثبوت ملے ہیں اب یہاں جنات کی موجودگی پر بات کرتے ہیں مغل بادشاہ شاہ جہان کی تعمیر کردہ اس مسجد میں اس دور کے کئی ولیوں علماء کرام اور نیک لوگوں نے یہاں عبادت گزاری کی چلے کاٹے اور اللہ پاک کے قرب کو پایا ویسے تو ایک عام بات ہے کہ عبادتگاہوں میں انسانوں کے روپ میں جنات بھی آتے ہیں پھر موتی مسجد جس میں ایک نامور ولیوں نے عبادت گزاری کی پھر اس سے مندر بنا دیا گیا اور پھر دوبارہ مسجد کے روپ میں اُبھری لیکن لوگوں نے اسے آباد نہ کیا اور یہی وجہ اس متبرک جگہ کو اعزاز حاصل ہے کہ جنات نے یہاں عبادت شروع کی یہاں بونے جنات اور اصحاب جنات عبادت کے لیے آتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی نوافل ادا کرنے کے دوران ایک عجیب لیکن بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے جو کہ کسی کی موجودگی کا تاثر دیتی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی کسی انجان آدمی کو تلاوت کرتے دیکھا گیا لیکن پھر وہ پھل بھر میں کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ایک اور بڑی اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اگر ان کمروں کی دیواروں کو پغور دیکھا جائے تو لفظ مقدس لکھا نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی نظر ہٹے وہ غائب ہو جاتا ہے یہاں نوافل ادا کرنے کا بھی خاص طریقہ یا عمل ہے جو کہ ایک جن سے منصوب کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جب صورت الفاتحہ پڑے اور اس کی آیت ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن پر پہنچے تو اس آیت کی تقرار کرے حتیٰ کہ تعداد ہزاروں میں ہو جائے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دوران ایک وجدان کسی کیفیت تاری ہوتی ہے اور دل میں یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی لوگ اس کیفیت کا ذمہ دار جننات کو ٹھیراتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان وہ نے جنوں کی یہ جماعت جو یہاں آئی ہے وہ انسانوں کی ہمدرد ہے اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ ایک کھلا میدان ہے جس میں ایک بڑا سا بھڑ یعنی بھوڑ کا درخت ہے اس پر بھی جننات بسیرہ رکھتے ہیں ایک نجی ٹی وی پروگرام پر ایسا کہا گیا کہ وہاں جانے سے پہلے السلام علیکم یا اصحاب الاسجار کہیں اور اپنے پاؤں کو تین بار زمین پر ماریں جیسے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ آپ کی آمد سے آگاہ ہو جائیں گے اور آپ کو راستہ دیں گے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لہٰذا ہم سے کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے مسجد کی انتظامیاں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس جگہ کو جننات کی عبادت کے اوقات سے پہلے مکمل خالی کروا دیتی ہے رات کے وقت یہاں روشنی بہت کم ہوتی ہے جو کہ اس مسجد کی پوری سراریت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے موتی مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کا مو بولتا ثبوت ہے جہاں نہ صرف انسان بلکہ جننات بھی خداعبہ برکت کی عبادت میں مہو نظر آتے ہیں محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نکہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے